ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جنابِ صدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمایا عقوب وقر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر عقوب وقر پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جنابِ عقوب وقر صدیق گھر گئے گھر جا کے حضرتِ عباس کو بھیجا کہا عمیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرتِ عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دینار کا میں نے خریدہ ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرتِ عباس نے آ کے جنابِ صدیق اکبر کو بتایا ابو بکر صدیق فرما لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر صدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تُو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا پچاس دینار کا ہے دو ہزار دینار لوں گا حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے منظور ہے مجھے ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے حضرتِ عباس نے ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سودے کا پتہ نہیں آپ ابھی اس لذتِ عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہ توفہ نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہہ دے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت سیدنا بلال ابشی کو لینے کے لیے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑھے لکھے سیانے سمجھدار جب دیئے نہ تو امیہ کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودھا کیا تو نے ابو بکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودھا کیا ہے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپر تو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودھا اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تو کافر ہے لیکن تو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے نابم وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلال کو ضرور خرید کے لے جاتا حضرت بلال عبشی جناب سیدنا بلال عبشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا ادھر دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے جس طرح آدمی رخو میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نہ ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے فرماتے ہیں چار بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی امی تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی عرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جشم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیئے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں عدد ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھار چل میں تجھے کپڑے پیناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسہ نبوت تھے نا فرمایا چل میرے ساتھ میں ذرا تیری مرم پٹی کرلوں میں ذرا تیرا مون دھوڑا لوں میں ذرا تجھے کنگی کرلوں تو میرے ساتھ چل جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو حمیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے رخموں پہ ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا مگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابوبکر صدیق نے پگڑی مگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے درِ رسالتِ ماب پہ درِ رسالتِ ماب پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بند کے جوگن مدینہ نجا مانگی میں جو جو بیتی نبی نو سنا مانگی میں حضرتِ جنابِ سیدنا اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینِ گمبدِ خضراء کو حالِ دل سنائیں گے حضرتِ بلالِ ابشیر عدی ان کے دل میں بڑی امانگتھی آج جاؤں گا درِ رسالتِ ماب پہ ملہ رومی لکھتے ہیں کہ جنابِ سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جنابِ بلال کے آنسو رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں اور فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرتِ بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابوبکر میں نے تو یہ رنگ ڈھنگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جنابِ شیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرتِ بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جنابِ بلال ہج کی لے کے روئے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے پھر میں یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا حضرتِ بلالِ ابشی بھی روئے جنابِ صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہِ رسول پہ حضرتِ سیدنا ابوبکر صدیق لے کے پہنچے پہ بند کر دیا تھا نا حضرتِ بلال کو بلال تُو نے رونا نہیں عشق ہوئے تہا درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نہیں رہندہ جارکے حضرتِ سیدنا بلالِ ابشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا بادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرتِ ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابوبکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفس نکلے تو جنابِ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ انسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبے بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابوبکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرتِ بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداشت کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پیغام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرتِ خدیجہ تلکبرا اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادیتہ فرما دیئے وفہ شار بیوی اندر سے اب حضرتِ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برطن میں خجورے اب لاکے جب خجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابوبکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے دنہ جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرتِ بلالِ حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجورے سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھڑلیا اٹھار کے حضور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرتِ بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا عدود پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جنابے سجدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں میں تو جفاق شادمیوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھار کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم نے اس کام پر مقرر فرما دیا اب دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چاہتے ہیں درود پاک پڑی اس صلات و السلام علیہ وسلم کی گا ہے میں یہ گزائش کر رہا تھا کہ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی اب پتہ کیا ہوتا حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئے نہیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے سودہ صلب لاتے بازار سے یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے مکہ کے دنوں کی سودہ صلب بازار سے لاتے اب چار بیٹیاں تھی حضرت خدیدہ تنکو براہ کی گھر کے کام کاج ہوتے تھے جب ذرا فارق ہوتے دروازے پہ دستک دیتے حضرت خدیدہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک بلال آ گیا ہے کہا مہ جی میں سارے کام کاج بار کے ختم کار آیا ہوں گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے یہ ہے محبت آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بانے دونڈتے پھرتے ہیں فارق ہونے کے حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیچھ لیا ہے گھر میں جھاڑو دے لیا ہے بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے بکریوں کا دودھ دھولیا گیا ہے ایک ایک کام پوچھتے ہیں حضرت خدیدت القبرہ فرماتے یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا چکی رہ گئے یہ پیچھنے والی فرماتے دروازہ کھول دو میں پیچھ ڈالتا ہوں حضرت بلال گھر کی چکی پیستے گھر کے کام کاج کرتے ایک دن نہ دارِ ارکب میں رسول پاک تھے تو بار سے کچھ شورش ہوئی حضرت بلال اپشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے مجھے ایک نیزہ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں سب سے پہلے نبی پاک کی افادت کیلئے یہ نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے تلوار اٹھانے والے اور ہیں جان قربان نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے بلال کیا کرنا ہے کہا یا رسول اللہ یہ کعور ہلکی پھل کی شرانت کرتے رہتے ہیں میرے آت میں نیزہ ہوگا تو قریب کوئی نہیں آئے گا یہ کرتے رہتے ہیں ہلکی پھل کی شرارت باز نہیں آتے نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا مگوا دیا اب حضرت بلال کے آت میں نیزہ ہوتا رسول پاک کے آگے آگے چلتے آگے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے صورت میں فرما بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا اندر کوئی نہیں آئے گا میں محافظ بن کے کھڑا ہوں حضرت بلال ابشیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا بدر میں بھی یوہد میں بھی تبوک میں بھی جرموک میں بھی خندق میں بھی جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے یہ سترہ بن گیا اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا حضرت بلال ابشیر نے مکہ کے تیرہ سال سابقون الاولون میں سے ہیں موسیقی 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 موسیقی